حق مہر کیا ہے کتنا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے آپ کے سب سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں ہے اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی اسے گرائجوٹ بنایا تعلیم کے اوپر خرچہ کیا تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائدہ سو جاتی ہے وہ چاہے اپنے والدین کو دے چاہے خود رکھے یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے عورت کا مہر یہ عورت کو بطور توفہ دیا جاتا ہے یہ اس بات کی جادہانی بھی ہے کہ عورت کی کفالت مرد کی ذمہ داری ہے یعنی وہ اصل میں ایک ٹوکن ہے آپ نے نان و نفقے کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کا علامتی اظہار ہے اور اللہ نے مہر کو فرض قرار دیا ہے اور مہر نکاح ہونے کے لئے فرض ہے جس نے نکاح کیا اور مہر دینے کی نیت نہ ہو اس انسان نے زنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پوری کرنے کے لائق شرط وہ ہے جس سے تم نے شرمگاہو کو حلال کیا ہے پھر جو فائدہ اٹھا ہو تم ان عورتوں سے تو ادا کرو انہیں ان کے مہر بطور فرض 32 روپے آٹھ آنے نہ اس وقت 32 روپے تھے نہ آٹھ آنے تھے یہ پتہ نہیں کس نے بنا لیا ہے کس نے کیلکولیشن کی ہے شریعت میں حق مہر کی کوئی لیمنٹ مقرر نہیں مہر اپنی حیثت کے مطابق دیا جاتا ہے تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے مہر کی رقم کوئی فکس نہیں ہے یہ کتنی بھی ہو سکتی ہر آدمی کی استطاعت کے اعتبار سے یہ رقم بدلیں گی مہر کم سے کم مقدار اس کی مقرر ہے نبی کریم سرکار نے شاہد فرمایا لَا مَهْرَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَتِ دَرَاہِمَا دل دراہیم سے کم کوئی مہر نہیں ہے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے باہم مچل انڈرسٹینڈنگ سے جو مقرر کرنا چاہے باقی یہ کہ اس کی کوئی مقدار معیر نہیں ہے سور نسا کی سورا نمبر چار آیت نمبر بیس کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں دھونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے وہ بھی مہر ہے دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی یہ ہے مہر اور یہ واجب ہے میں وہ 32 روپے آٹھ آنے کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہی کہاں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطورات کا مہر بارہ اوکیا اور ایک نش تھا نش آدھا اوکیا ہوتا ہے یہ کل پانچ سا درہاں بندے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطورات کا جو حق مہر تھا ساڑھے بارہ اوکیا چاندی اور ایک اوکیا جو ہے اس میں چالیس درم ہوا کرتے تھے یہ پانچ سو درم بنتے ہیں پانچ سو درم اور سنبی دعوت ترمزی اور سندارمی میں ملتا ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر بھی یہی رکھا تھا حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ انہوں کو بیان کرتے ہیں عورتوں کا مہر زیادہ مقرر نہ کرو کیونکہ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا اللہ کے ہاں باعث تقویہ ہوتا تو تمہاری نسبت اللہ کے نبی اس کے زیادہ حق دار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطورات اور اپنی بیٹیوں کا مہر بارہ اوکیا سے زیادہ مقرر نہیں کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک جو ہے آرڈیننس کویا کے ایشو کر دیا تھا کہ اتنی مقدار سے زیادہ مہر نہ رکھا جائے تو ایک خاتون نے انہیں راستے میں روک لیا کہ اے عمر آپ ہمارے حق پر کیسے کوئی قنزل لگا سکتے ہیں جبکہ اللہ نے کوئی قنزل نہیں لگائی نبیر اسلام کی حضرت میں بیٹھا تھا ایک عورت ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آپ کو حبہ کرتی ہوں یعنی آپ مجھ سے شادی کر لیں وہ بہت غریب عورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خموشی اختیار کر لی پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک غریب آدمی کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ میں آپ نے فرمایا کہ کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے کوئی چادر کا نہیں کہا کوئی انگوٹھی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سر دینے کے لیے گھار میں کچھ بھی نہیں پھر آپ اللہ علیہ السلام نے اینڈ میں پوچھا قرآن یاد ہے اس میں ہم مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس وہ قرآن کا حصہ جو تمہیں یاد ہے اس کے عوض میں اس عورت کا نکاح تم سے کرتا ہوں اور مہر یہ خود عورت بھی تے کر سکتے اسی لئے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمان کرتے کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو نہیں لے سکتا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو کسی کو تحفہ دے کے لے گویا وہ اس کتے کی مانند ہے جو تھوک کے چاٹتا ہے طلاق کے بعد کچھ بھی واپس نہ لو بیوی سے شوہر کے لیے یہ جائز نہیں کہ بیوی سے مہر کی رقم واپس مانگے یا کوئی زور زبردستی کرے بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اسے واپس جبکہ جگجہ ہو چکے تھے تم ایک دوسرے کے ساتھ وہ لے چکی تھیں وہ تم سے پکتا اہد ہاں اگر بیوی اپنی خوشی سے کچھ رقم یہ ساری رقم شوہر کو دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں عورت بالکل مکمل دل کی خوشی سے معاف کر دے تو وہ ٹھیک ہے اس کا حق ہے معاف کر سکتی ہے اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوش دیلی کے ساتھ پھر اگر چھوڑ دیں وہ اپنی خوشی سے تمہارے لئے کچھ حصہ مہر کا تو کھاؤ اسے خوشگوار سمجھ کر بے کھٹ کے مہر نکاح کے وقت یا اس سے پہلے مقرر کیا جاتا ہے حق مہر تو فورا نکاح کے وقت ہوگا نکاح سے پہلے ادا کرنا ہوگا اسی حق مہر کے عوض تو مہرت حلال ہو رہی ہے تو مہر کے بارے میں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دینا ہے یعنی وہ اصل میں ایک ٹوکن ہے آپ نے نانو نفقے کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کا علامتی اظہار ہے تو مؤخر کیوں کیا جائے اور زیادہ بہتر جہی ہے کہ ہاتھ لگانے سے پہلے ادا کر دیا جائے مگر کچھ علماء اکرام مہر کی ادائیگی میں ریایت کے قائل بھی ہیں تو مہر ادھار ہو سکتا ہے لیکن اسے بہت لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک تو ادائیگی کی بہرحال نیت ہونی چاہیے چاہے فوری طور پر ادھار نہ کیا جائے لیکن نیت یہ کہ وہ ادا ہونا ہے وہ ایک قرص یا دین کی طور پر رہے گا علماء اکرام حق مہر کی دو اقسام بتاتے ہیں معجل اور غیر معجل معجل جو وقت نکاح ادا کیا جائے اور غیر معجل وہ جو بعد میں ادا کیا جائے یعنی معجل عین کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوراں ادا کر دی گئی ہے اور غیر معجل کا مطلب ہے کہ مہر کی رقم بعد میں ادا کی جائے گی اصل میں مہر دو طرح کی ہوتے ہیں ایک معجل ہوتا ہے عین سے ایک حمزہ سے ہوتا ہے معجل معجل جو ہے اس کو عندت طلب بھی کہتے ہیں لڑکی جب چاہے اس کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور جو حمزہ والا ہے وہ یا تو اس کی مدت مقرر ہوتی ہے بیس سال تیس سال یا طلاق پہ اور یہ معجل غیر معجل وہ تو فراد ہے یہ تو خود بنایا ہے ونوٹ حق مہر وہی ہے جو آپ نے دے دیا محبت والنشواق والعب